بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پندر اکتوبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوس کے حوالے تھے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے آج میڈیکل چیک اپ کی جو تفصیلات پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دی گئی ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے متعلق جو ان کی سابق اہلیہ جمائمہ کی جانب سے آج دو ٹویٹ کیے گئے ہیں اور انہوں نے بیسیکلی اپنی بیٹوں کے بحاف پر ٹویٹ کیے ہیں اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے اور ہم شروع ہی یہی سے کہتے ہیں لاہور ایکوٹ میں ریاض فتیانہ کے بیٹے احسن ریاض فتیانہ کی بازیابی کی درخواست پر سمات ہوئی یہ پاکستان تحریک انصاف کے امینے ہیں اور ان کے بیٹے کو پہلے لا پتہ کیا گیا پھر بازیابی کی درخواست ہوئی اس پر سمات ہو رہی تھی پھر وہ واپس آگیا اور پھر لا پتہ ہو گیا اب خبریں یہ سامنے میڈیا کی جانب سے آ رہی تھی کہ ریاض فتیانہ وہ بیرون ملکتہ وہ واپس آگئے ہیں اور چونکہ ان کے بیٹے کو لا پتہ کیا گیا تھا لاہور ایکوٹ نے سابق احسن ریاض فتیانہ کی بازیابی کے متعلق درخواست پر شہر میں سیف سیٹی آثورٹی کے فعال اور خراب کیمروں کے حوالے سے ریپورٹ طلب کر لی عدالت نے اس پی انویسٹیگیشن کینٹ کو تفتیش مکمل کر کے اکیس اکتوبر کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا چونکہ مقدمہ درج ہو چکا ہے ان کے اغواہ کا جسٹس علیز یا آباجوہ نے احسن ریاض کی والدہ آشفہ ریاض کی درخواست پر سمات کی اس پی انویسٹیگیشن کینٹ بشرا نسار نکار کردگی ریپورٹ پیش کی جسٹس علیز یا آباجوہ نے اس پی کینٹ سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ انویسٹیگیشن میں کوئی پتا چلا اس پی انویسٹیگیشن نے جواب دیا کہ مغوی کی بادیابی کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں ہم نے لوکل کیمروں کی بدت ہی شواہد اکٹھے کی ہے گلیوں کے اندر تک گئے ایک سے دو پوائنٹ پر فیس شناخت کے شواہد ملے ہیں شواہد کی روشنی میں جیو فینسنگ اور نادرہ کو فوٹیج بھی دی ہے جسٹس علیز یا آباجوہ نے اس پی انویسٹیگیشن کینٹ سے استفسار کیا کہ لوکل کیمروں سے کیا مراد ہے کیا سیف سیٹی کے کیمرے کام نہیں کہہ رہے اس پی انویسٹیگیشن نے جواب دیا کہ اس علاقے میں سیف سیٹی کا ایک ہی کیمرہ ہے جو کام نہیں کہہ رہا جسٹس علیز یا آباجوہ نے ریماغذ یہ کیوں کام نہیں کہہ رہا سیف سیٹی ا thورٹی والوں کے دعوے تو بڑے بڑے ہیں اسسسٹنٹ اٹرانی جنرل محسن بھٹی نے جواب دیا کہ چلان والے کیمرے تو کام کر رہے ہیں جسٹس علی زہر نے اسسسٹنٹ اٹرانی جنرل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا یہ تو آپ کی ذاتی شکایت ہو سکتی ہے فازل جج نے لا افسر کے بارے میں ریمارکس پر عدالت میں کہہکا لگا فازل جج نے وفاقی حکومت کے لا افسر سے استفسار کیا بتائیں وزارت داخلہ کی کیا ریپورٹ ہے اسسسٹنٹ اٹرانی جنرل نے جواب دیا کہ وزارت داخلہ کی ریپورٹ کے مطابق احسن ریاض کسی ایجنسی کی تحویل میں نہیں ہے عدالت نے اسپی انویسٹیگیشن کو تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت 21 اکتوبر تک ملتوی کر دی اور تب تک اگر تو وہ جو آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دے دیتے ہیں تو وہ ویسے ہی بازیاب ہو جائیں گے نہیں تو پھر معاملہ کسی اور طرف چلا جائے گا دوسری طرف پنجاب حکومت کی جانب سے ایک فیکٹ فائننگ جو کومیٹی ہے وہ بنائی گئی تھی اور آج پنجاب اسمبلی میں کومیٹی بنائی گئی ہے جو موبینہ طور پر ایک پرائیوٹ کالیج کا نام آ رہا تھا پنجاب کالیج کا تو اس سے متعلق پیشرف سامنے آئی ہے اپوزیشن رکن کرنر ریٹائر شعیب اور عظمہ بخاری کی درمیان آج پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں تلخ کلامی بھی ہوئی جبکہ ڈپٹی سپیکر اپوزیشن ارکان کو خاموش کرواتے رہے کرنر ریٹائر شعیب اور عانش اہباز نے پرائیوٹ کالیج کی طالبہ کے ساتھ ریپ کے معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے پر ڈراما اور ایس پی کہہ رہی ہیں کوئی ریپ نہیں ہوا جبکہ پنجاب اسمبلی کے باہر پالیس بچیوں پر وارٹر کینن اور لاتھی چارج کہہ رہی ہے ایوان بہزمہ بخاری نے پرائیوٹ کالیج میں ہونے والے موبینہ واقعے پر اپوزیشن کی جانب سے ریپ کا لفظ استعمال کرنے پر تیش میں آئے گئے اور کہا کہ جیس بچی کا ریپ پر نام لیا جارہا ہے اس کی تین بہنیں ہیں اور ان کی شادیاں ہونی ہیں وہ سیڑھیوں سے گری ہے جس کا تماشا بنایا گیا ہے اب پہلے تو یہ بھی نہیں تھا اب تو وہ اتنا بیمان لیا گیا ہے کہ سیڑھیوں سے گری ہیں انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے لوگ اسلامباد نہیں جا سکے تو اب لاہور میں فساد برپا چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز نے معاملے پر فائنڈنگ کومیٹی بنائی ہے اس وجہ سے اٹھالیس گھنٹوں میں ریپورٹ آئے گی پنجاب اسمبلی میں بھی ایک کومیٹی بنا دی گئی ہے اور پنجاب اسمبلی میں اب یہ جو کومیٹی ہے وہ اس سارے معاملے کو دیکھے گی جبکہ دوسری جانب پنجاب حکومت کی جانب سے اور فائی کے جانب سے ایک اور کومیٹی بنا دی گئی ہے جو ان تمام معاملات کو دیکھے گی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائیاں آگئے کس طریقے سے بڑھانی ہیں اس میں سوشل میڈیا کے لوگ جو اس معاملے کے اوپر پنجاب کالج کے یا پرائیوٹ کالج کے معاملے کے اوپر بات کرتے رہے ہیں سوشل میڈیا پر اب ایک ساتھ رکنی ایف اے اے کی سائبر کرائیم کی اس تفتیش کے لیے اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو کالج ہے اس کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ جی ہمارے خلاف ایک مہم چلائی گئی ہے اور اس کے اوپر کاروائی کی جائے تو اس پہ بھی ایک ساتھ رکنی کومیٹی بن گئی ہے دوسری طرف جو ہم پیشرف سامنے آئی ہے وہ پولیس حکام اور کے پی پولیس کے حوالے سے جو ترمیم تھی وہ مسعودہ اب تیار کر لیا گیا ہے اور ڈرافٹ پولیس حکام اور قانونی ماہرین کی مشاورت سے تیار کیا گیا ہے ڈرافٹ کے مطل کے مطابق پولیس ایکٹس ایکشن نو کے تحت وزیرالہ سے اختیار واپس لیا گیا ہے اور یہ کابینہ کو دیا گیا ہے آر پی اوز ڈی پی اوز کی تقررین اور تبادل سمری کے ذریعے کیے جائیں گے وہ حکومت کے ہی پاس اختیار ہے اب وزیرالہ اکیلے کے پاس نہیں ہے ڈرافٹ کے مطابق ایڈیشنل آئی جیز ڈی آئی جیز اور انٹرنل پوسٹنگ ٹرانسفر آئی جی پی کا اختیار ہوگا پبلک سرفیس کمیشن میں امن ایز اور ایم پی ایز بھی شامل ہوں گے جس سے عوام کو ریلیف ملے گا بل میں پبلک سیفٹی کمیشن میں تعداد تین سے بڑھا کے پانچ جبکہ دورانیاں تین سے چار سال کیا گیا ہے مطابق سیفٹی کمیشن کے ایزاد ممبر کو حکومت نامزد کرے گی باقی ممبران پبلک سرفیس کمیشن کے چیئرمن اور صبائی محتصیب نامزد کریں گے کمپلینٹ آثورٹی سینٹر کی بجائے اب ریجنل سطح پر ہوں گے کمپلینٹ آثورٹی سینٹر کے پانچ ممبران ہوں گے نئے ڈرافٹ کے مطابق پولیس انویسٹیگیشن کو دوبارہ بحال کر دیا گیا جبکہ آپریشن کا پورا سسٹم پہلے کی طرح پولیس کے مطاعت ہوگا نئے بل کو دوبارہ کابینہ سے منظوری کے بعد ایوان میں پیش کیا جائے گا پہلے بھی کچھ طرح امیم سامنے آئی تھی جس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا بیروکریسی اور پولیس کی جانب سے اب اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے سمری کی طرف لے گئے ہیں کہ سمری منظور ہوگی اور اس طرح سے ٹرانسفر اور تبادلیں ہوں گے تو الٹیمیٹ کے پی جو حکومت ہے وہ اس کے پاس ہی اختیار ہوں گے پہلا ایک ٹویٹ کیا گیا ہے اور اس ٹویٹ میں عمران خان کی سابقہ اہلیہ اور عمران خان کے بچوں کی بیٹوں کی والدہ جمائمہ خان نے سوشل میڈیا پر عمران خان کی رہائی کے لیے ٹویٹ کیا ہے اور یہ پہلی دفعہ انہوں نے ایسا کوئی ٹویٹ کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران جیل میں قید میرے بیٹوں کے باپ عمران خان کے علاج کے حوالے سے سنگین اور قبل تشویش ڈیولپمنٹس سامنے آئی ہیں سابق وزیراعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ کا ٹویٹ میں کہنا ہے کہ پاکستانی حکام نے عمران خان کے اہل خانہ اور وکلا سمیت تمام لوگوں کو عمران خان سے ملنے سے روک دیا ہے پاکستانی حکام نے عمران خان کے خلاف تمام مقدمات کی سماتیں بھی موخر کر دی ہیں پاکستانی حکام نے عمران خان کے خلاف تمام مقدمات کی سماعتیں مؤخر کرتے ہوئے جیل میں ملکاتیں بند کرنے کے ساتھ ساتھ عدالتی حکم عدولی کرتے ہوئے بیٹوں سلمان اور قاسم کے ساتھ ہفتہ وار فون پر بات کرنے آنے کا سلسلہ بھی روک دیا ہے سلمان اور قاسم برطانوی شہری ہیں اور لندن میں رہتے ہیں انہیں دس ستمبر کو بات کرنے سے روکا گیا ہے ہمیں ریپورٹس موصول ہوئی ہیں کہ حکام نے عمران خان کے سلسل کی لائٹس اور بجلی بھی بند کر دی ہے اور عمران خان کو کسی بھی وقت اپنے سلسل سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں دی جاری واک کی بھی اجازت نہیں دی جاری جیل کے باورچی کو چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے عمران خان اب بالکل قید تنہائی اور اندھیرے میں ہیں اور ان کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے ان کے وقلہ کو عمران خان کی صحت اور حفاظت کے حوالے سے شدید تشویش ہے یہ کاروائیں عمران خان کے خاندان کے ساتھ ساتھ ان کے پارٹی کے ارکان ان کے حامیوں سمیت تمام سیاسی مخالفین کو خموش کرانے اور نشانہ بنانے کے تناظر میں کی جارہی ہیں عمران خان کے بھانجے عام شہری حسان نیازی اکاس دوہزار تیس سے فوجی راست میں ہے حالی میں عمران خان کی دو بہن والیمہ خان اور عزمہ خان کو اس لیے کرفتار کیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کی طرف سے بات کرتی تھی اور انہوں نے پورا من احتجاج کیا تھا ان دونوں کو جیل میں رکھا گیا ہے کہ حالانکہ انہوں نے قید میں رہنے رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے اس سال جون میں اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ براہ آربیٹریری ڈیٹینشن بلا جواز حراست نے کہا تھا کہ عمران خان کو غیر قانونی طور پر اور بلا جواز حراست میں رکھا گیا ہے ورکنگ گروپ نے عمران خان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا تھا فوری نوعیت کے اس معاملے میں ہم عمران خان اور ان کی بہنوں اور ان کے بھانجے کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کی بیٹوں کا رابطہ کروایا جائے تاکہ بیٹوں کو فوری طور پر یہ یقین ہو سکے کہ ان کے والد ٹھیک ہیں اور ان کے ساتھ کوئی غلط سلوک نہیں کیا جا رہا پھر وہ ٹوئیٹ کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ عام طور پر میں پاکستانی سیاست کے اوپر بات نہیں کرتی میں عمران خان سے ہوں لیکن اب یہ جو معاملہ یہ سیاست کا نہیں ہے بلکہ یہ میرے بیٹوں کے والد کا معاملہ ہے اس کے ہیمن رائٹس کا اور انٹرنیشنل لوگ کے مطابق جو ان کے بنیاد انسانی حقوق ہیں اس کا معاملہ ہے اور کئی پچھلے کئی سالوں سے مجھے حراسہ کیا گیا اور مجھے نو لیگ کے گھنڈوں کی جانب سے گونز کا ورڈ استعمال کیا اور انہوں نے مجھے ریپ تھریٹ بھی دیئے اور اس طرح سے مختلف سازشیں بھی میرے خلاف کی اور اب پاکستان میں ٹوئیٹر کو بھی بند کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی پارٹی میمبرز اور سیویلین سپورٹرز کو بھی اغواہ کیا جاتا ہے اور اب جو بھی بات کرتا ہے یا بنیادی انسانی کو بات کرتا ہے اس کو جیل جانا پڑتا ہے عمران خان کا فوٹو اور نام بھی اب سینسر ہوتا ہے وہ بھی سٹیٹ ٹیلیویجن پہ نہیں چل سکتا اور یہ ایک ایسا ہے کہ ایسا شخص جس نے انیس سو بانوے کا ورلڈ کپ جیتا ہو ایسے ہیرو کے ساتھ ایسا ظلم کیا جا رہا ہے اور میں اپنی اور اپنے بچوں کو اویرنس دیتی ہوں ابوٹ وٹ اس ہپننگ ان پاکستان پلیز ان اینی ویئی دیٹ یو کین تینک یو وہ کہتی ہیں کہ میں ہر صورت پاکستان کے حوالے سے اپنے بچوں کو بتاتی رہتی ہوں لیکن یہ جو اس وقت حالات ہیں اس کے اوپر ہمیں سٹینڈ لینا ہوگا اور جمائمہ خان نے کہا کہ مہربانی کر کے میرے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کریں اور میری آواز کا حصہ بنے پھر اس کے اوپر بہت سارا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے لوگوں نے بھی لکھنا شروع کر دیا اور ملینز جو ہیں وہ ویوز آئے ہیں جمائمہ کے اس ٹویٹ پر اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے دوسری طرف پاکستان تحریکن صاحب کے جو چیئرمن ہے بیرسٹر گوھر علی خان وہ کہتے ہیں کہ ٹو ڈے ایٹ آباوٹ چار پی ایم ٹو ڈاکٹرز این ای این ٹی سپیشلیسٹ این ای میڈیکل سپیشلیسٹ ویسٹر خان صاحب اٹ اڈیالا جیل اب وہ تھے پیمز کے ہی جو ڈاکٹر آسیم ہیں وہ بیرون ملک تھے وہ کل واپس ہے وہ ائرپورٹ سے سیدھا اڈیالا جیل گئے ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی آج بھی وہ کئی گھنٹے وہاں ان کو رکھا گیا بٹھایا گیا اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے ان کی ملاقات نہیں ہوئی لیکن دو ڈاکٹرز ہیں جو پیمز کے ہیں ایک جو ان کے کوئی کان کا ایشو ہے اور ایک دوسرے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ان کا چیک اپ کی ہے سرکاری ذرائع نہیں بتایا ہوگا اب یہ بریسٹر گور علی خان کی ٹویٹ بھی سرکاری ٹائپ بھی لگتی ہے کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ الحمدللہ خان صاحب کی صحت اب ٹھیک ہے اور وہ ایک گھنٹہ ڈیلی ایکسرسائز کہتے ہیں ہم بہت جلد ان سے میڈیکل ریپورٹ بھی ہمیں مل جائیں گی اب چونکہ یہ اسلامباد ہائی کورڈ نے بھی حکم دیا تھا کہ ان کا میڈیکل چیک اپ کروایا جا اور ریپورٹ دی جائیں تو یہ میرے حال میں وہی روٹین والا چیک اپ ہو سکتا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو عمران خان کی صحت کے بارے میں جو پریشان تھے اور اللہ آپ سب پہ کرم کرے یہ جس کو باکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے بھی اور عمران خان کی بہن جو نورین نیازی ہیں انہوں نے بھی اور پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے انہوں نے مسترد کیا ہے کہ یہ سرکاری ٹائپ ٹوئٹ ہے اور ہمیں اس وقت تک تسلیح نہیں ہوگی جب تک عمران خان کے حوالے سے ہمیں خود کچھ تفصیلات نہیں ملتی یہ ساری کی ساری صورتحال ہے اللہ پاک پاکستان کا حمیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات